اسلام علیکم آج دستر خاص میں میں آپ پورانہ سکھاؤں گی چکن کھاؤ سے جو کہ بہت ہی مزیدار اور لذیذ بنتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اس کے انگیڈینٹس کی طرف یہاں پر ہے آدھا چکن کیوب ایک ٹی سپون ہلدی پاورڈر ایک ٹی سپون لال مرچ پاورڈر ایک ٹی بل سپون دھنیا پاورڈر نمک ٹو ٹیسٹ ایک ہری مرچ ایک ٹی سپون ہے میرے پاس ادرک لیسن کا پیسٹ چار ٹی بل سپون بیسن ایک پیالی دہی اور یہ ہے کوکونٹ ملک پاورڈر اس میں میں نے تھری ٹی بل سپون لے لیا تھے کوکونٹ ملک پاورڈر کے اور اس کو پیالی میں ڈال کے ایک پیالی بنا لیا پانی ملا لیا تھا یہ بن گیا پہن لیا اس کے اندر ٹوٹے بل سپون میں نے آئل ڈالا لسن ادرک ڈالا اب یہ مسائلے شامل کر دوں گی اب جو لکوٹ بنایا تھا یہ ڈال دیں گے اس کے بعد یہ کوکونٹ ملک ڈال دیں گے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے پکا کے گاڑا کر لیں یہ تیار ہو جائے گا آجاتے ہیں کھاؤسے کے سالن کی طرف یہ میں نے پیاس لیے ایک بڑی پیاس پیسلی ہے ٹیمارٹر ہیں تین ان کو پیسلی ہے ایک ایک پیالی بن گیا ڈیڑ پاو میرے پاس چکن ہے کیوب سکٹ اور لسن ادرک کا پیسٹ ہے میرے پاس ایک ٹیبل سپون دونوں ملا کے باقی مسائلوں میں دھنیا پاورڈر ایک ٹیبل سپون لال مرچے پاورڈر ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون سفیز زیرہ آدھر ٹی سپون ہلدی پاورڈر ایک ٹی سپون گرم مسائلہ پاورڈر نمک آپ کے ذائقے کے مطابق اور چکن کیوب یہ ہیں کٹیوی لال مرچے ایک ٹی سپون آدھا چکن کیوب ہے پین میں میں نے ڈالا آدھا کپ آئیل یہ پیاس جو پیس کے رکھی تھی اس کو اچھے طرح پکائیں گے کچھا پن دور ہو جائے پھر لسن ادرک ڈالیں گے وہ بھی ڈال کے اچھے طرح پکائیں گے کچھا پن نہ رہے اس کے بعد میں ڈالوں گے اس کے چکن چکن ڈال کے میں ایک منٹ تک پکاؤں گی تاکہ مسائلے میں وہ پک جائے پھر یہ سارے مسائلے ڈال دیں گے پکائیں گے اچھے طرح اس کے بعد میں ڈالوں گے اس کے اندر ٹی مارٹر جو میں نے پیس کے رکھے تھے یہ ڈال دوں گے پکانے کے لئے رکھ دوں گی ان دونوں چیزوں کو اس کے بعد یہ گھڑی گھاڑی ہو گئی میں نے اس میں یہ ایک ٹی سپون نمک ڈال دیا اور یہ سالنگ کی بھنائی کر لی یہ بھی پک گیا یہ گارنشن کے لئے میں لہسن کو فرائے کر رہی ہوں چار سے پانچ کلیاں لہسن کے لئے کہ کٹ لیں اور اس طرح سے اوائل میں میں نے ان کو براؤن کر لیا نونڈلز بوائل کر کے میں نے پہلے الگ سے رکھ لیا تھے تو سب کو یہ آتے ہیں باقی گارنشن اپنی مرضی سے کر لیجئے گا یہ ساری چیزیں آپ ڈالیے گا مزیدار چکن کھاؤ سے تیار ہیں ہمارے یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ دیکھنے کا بہت شکریہ مصان